پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے پانچ وقت آزان مسجد سے آتا ہے ہمیں بھلاوا آتا ہے ہم جب مسجد تشریف لے جاتے ہیں جب ہم دروازے پر پہنچ جاتے ہیں پھر ہمیں ایک دعا پڑھنا ہوتا ہے مسجد میں جب اندر داخل ہو جاتے ہیں جب داخل ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں ایک دعا پڑھنا ہوتا ہے کون سا دعا پڑھنا ہوتا ہے میرے پیارے دوستو میرے پیارے بھائیو میرے پیارے عزیزو اکاریو نوٹ فرماؤ اور یہ عمل کرنے کی کوشش کرو اور دعا کرو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کرنے والوں میں سے بنائے میرے پیارے دوستو میرے حق میں دعا ضرور کیا کریں زندگی کا پتہ نہیں ہے جب بھی جس موڑ پر بھی میرے چھوٹی چھوٹی یہ کلپس ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں آپ سنتے ہیں تو میرے لئے خیر کی دعا ضرور کیا کریں دنیا اور آخرت میں کامیابی کامرانی کی دعائیں ضرور کیا کریں میں بھی آپ لوگوں کا ایک بھائی ہوں ایک مسلم بھائی ہوں میرے پیارے دوستو مجھے ضرور یاد کیجئے گا اپنے دعاوں میں اچھا مسجد میں جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے ہم کون سا دعا پڑھتے ہیں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم مفتح لی ابواب رحمتی کا مسجد میں جب ہم داخل ہوتے ہیں داخل ہونے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کون سا اللہم مفتح لی ابواب رحمتی کا یعنی اللہم مفتح لی ابواب رحمتی کا ہم یہ دعا پڑھتے ہیں جب مسجد میں اندر داخل ہوتے ہیں تو اس دعا کا ترجمہ کیا ہے میرے پیارے دوستو اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ کھول دے میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے اے اللہ کھول دے میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے اے اللہ کھول دے میرے لئے اپنی رحمت کی دروازے میرے پیارے دوستو جب آپ دروازے پر پہنچ رہے ہوتے ہیں پھر ہم اندر داخل ہوتے ہوئے جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو وہ رب کتنا کریم ہے ہماری رحمت کے دروازے کتنے کھولے گا آپ یقین کرتے ہو آپ سوچ نہیں سکتے اتنی رحمت ہی رحمت ہو جائے گا کرم ہی کرم ہو جائے گا بیڑے پان ہو جائیں گے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے میرے پیارے دوستو میں کامیابی اتا فرمائے گا آخرت میں کامیابی اتا فرمائے گا میرے پیارے دوستو کوشش کیا کریں یہ دعائیں آپ لوگوں کے لئے ہیں میرے لئے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے ہیں ہمارے بڑوں کے لئے ہیں ہم میں سے جن کو پتا نہیں ہے ان سب کے لئے ہیں یہ مسلم اور نان مسلموں کے لئے بھی ہیں جو نئے مسلم ہوئے ہوئے ہیں میرے پیارے دوست وہ بھی انہیں پڑھیں سمجھیں اور ان کے مطابق عمل کریں میرے پیارے دوستو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گا دعا کریں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ اور مجھ کو تمام محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا